السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے ناظرین اکرام آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دنیا کے اندر جب کسی کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے کسی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جس طرح سے ماں باپ کے زمانے میں ماں باپ کے اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے بہت سارے حقوق اولاد کی ذمہ ہوتے ہیں اولاد کے ذمہ والدین کے کیا حقوق ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس دنیا سے جانے کے بعد یعنی والدین کے والد کے والدہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد تو کیا اولاد پر ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کچھ حق رہتے ہیں کوئی حق رہتا ہے یا چند حقوق رہتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ والدین کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اولاد کے ذمہ یعنی اولاد کے اوپر پانچ حقوق رہتے ہیں جن کو اولاد کی ذمہ ہے کہ ان کو برابر کرے سب سے پہلے ان کی لیے پہلا جو حق ہے خیر و برکت کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیریت کا معاملہ فرمائے وہ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیریت کا اور برکت کا معاملہ فرمائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دوسرا حق ہے بخشش اور مغفرت کی اور درجات کی بلندی کی دعا مانگنا بخشش کی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ والدین کی بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ والدین کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے یہ جو ہے دعا مانگنا یعنی ان کو عیسیٰ لی ثواب کرنا برابر تیسرا ہے کہ اگر والدین نے یعنی والد نے یا والدہ نے کسی کے ساتھ کوئی اہد و پیمان کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا تو کوشش کرنا کہ ہمارے والد نے یا ہماری والدہ نے کسی کے ساتھ اگر کوئی اہد و پیمان کیا ہے کسی سے کوئی اہد و پیمان کیا ہے تو اس اہد و پیمان کو حد تل امکان پورا کیا جائے اور پورا کرنے کی کوشش کی جائے یہ اولاد کے ذمہ والدین کا ایک حق ہے جس کو پورا کرنا چاہیے عام طور پر عیسیٰ لی ثواب پر نگاہ رہتی ہے عیسیٰ لی ثواب بندہ کرتا ہے برابر والدین کے انتخال کے بعد لیکن اس پر توجہ نہیں دیتا کہ ان کا اہد و پیمان تو نہیں ہے کسی سے تو اس کو پورا کیا جائے بلکہ کہتا کہ اببہ مر گئے سب ختم وہ ان کا تھا وہ جانے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے اہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے شوتہ یہ ہے کہ والدین کے رشدار ان کے دوست یعنی ان کے توسط سے جو بھی تعلق والے ہوں تو والدین کا کن کن کے ساتھ اچھا معاملہ تھا یعنی صلح رحمی والا معاملہ تھا تو ان کے لحاظ سے یعنی والدہ کی جو سہیلیاں ہوں والد کے جو دوست احباب ہوں اور والد کی جو رشتہ دار ہوں والد کے رشتہ دار یعنی والد کی پھوپی ہیں والد کی خالائیں ہیں والد کے چچا ہیں یہ والد کے جو رشتہ دار ہیں ایسی والدہ کے جو رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کرنا صلح رحمی یعنی ان کے ساتھ اچھا بارتاو کرنا اچھی سے ملنا اگر اللہ تعالی نے آپ کو وسط دی ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا والدین کے ساتھ جو تعلق تھا ان کا اس تعلق کو برقرار رکھنا یہ نہیں کہ اببہ مر گئے اممہ مر گئی تعلقات ختم ایسا نہیں کرنا چاہیے والدین کا انتقال ہو گیا تعلقات ختم ایسا نہیں کرنا چاہیے والدین کے انتقال کے بعد بھی اس تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے نمبر پانچ والدین کے دوستوں کے ساتھ اعزاز اور احترام کا معاملہ کرنا رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی کا معاملہ کرنا اور جو والدین کے دوست ہیں ان کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ پیش کرنا ہے کہ یہ ہمارے والدین کے دوست ہیں ہمارے والدہ کے سہیلی ہیں یہ ہمارے والد کے دوست ہیں ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا تو یہ پانچ حقوق ہیں جو ہم کر سکتے ہیں آسانی سے والدین کے انتقال کے بعد جو ہمارے ذمہ ہوتے ہیں یعنی اولاد کے اوپر ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں زندگی میں بھی اپنے والدین کی حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور انتقال کے بعد بھی ہمیں اپنے والدین کی حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی صدقہ جاری ہے سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتے رہے